انسان تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ ہمیں دوسروں سے الگ اور منفرد بناتی ہے جذبات تو سبھی کے پاس ہیں لیکن ان جذبات کا اظہار کس طرح اور کس جگہ پر کرنا ہے اس بات کا تائین ہماری شخصیت سے ہوتا ہے کون ہے آپ نے ہماری آج کی پرسنیلٹی ہے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کسی بھی تارف کے محتاج نہیں انسار برنی صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو دو شو ویلکم اسلام تانیہ آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک تھا انسار صاحب کون ہیں آپ یہ تو مجھے آج تک پتہ نہ لگ سکا لیکن کوشش کی اپنے آپ کو تلاش کرنے کی تو اپنے اندر ایک انسان کو پایا اور جب انسان کو پایا تو اپنے آپ کو کوشش کی کہ انسانیت کے لیے وقت کر دوں اور آج ایک انسانوں کی تلاش میں ایک انسان ایک انسان اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں اپنی پرشنیلٹی کے بارے میں کچھ اور ہمیں بتائیں دیکھیں جب آپ نے اپنے آپ کو انسان کہہ دیا اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں بچتا کیونکہ انسان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور انسان ایک ایسی ہستی ہے جس میں خدا بستا ہے جس میں عیشوار گوڑ بھگوان بستا ہے تو جب آپ نے اپنے آپ کو انسان کہہ دیا تو آپ تو ایک وہ مخلوق ہوگے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے اور پھر اس کے بعد تو اپنے اندر کسی چیز کو تلاش کرنا بیکار ہے صرف ایک چیز کو تلاش کرو کہ اپنے آپ کو وفت کر دو ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو انسان سمجھنے سے قاسی ہے ساتسفیکشن ملنا لائف میں بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو یہ کام کرنے سے ساتسفیکشن ملتی ہے تو ای تنک نتنگ لائک اچھ آپ کے پاس دو راستے اللہ نے ایک روح ایک جسم بنایا اور اس میں روح ڈالی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بعض انسانوں کا جسم تو انسانوں کو بنایا لیکن اس میں روح جانوروں کی ڈالتی وہ شیطان کی طرف چلا گیا اور جس میں انسان کی روح ڈالی تو خدا کہتا ہے میں تمہاری شہرت کے قریب رہتا ہوں میں تمہارے دل میں بستا ہوں تو جس انسان میں خدا بستا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا تو پھر جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں جب آپ ساتسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی انسان کی خدمت کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی تو جس میں اللہ بستا ہے جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ سیٹسپیکشن آپ کو دنیا میں میرے خیال ہے کہ بڑی سے بڑی دولت میں اگر آپ میرے سامنے جنت بھی رکھ دیں تو مجھے جنت بھی رفت سے منظور ہے اس کے نبی علیہ السلام سے منظور ہے خالی جنت بھی مجھے منظور نہیں مجھے نہیں چاہیے ایسی جنت جو اللہ کے بغیر ہو جو نبی علیہ السلام کے بغیر ہو تو جس میں جس انسان میں اللہ بستا ہے اس کی جب آپ خدمت کرتے ہیں اس سے بڑی ساتسفیکشن دنیا میں ہوئی مواجی کیا بات ہے اچھا ساتسفیکشن آپ کو لائف میں اور کس چیز سے ملتی ہے بی بی سے بچوں سے اس لیے نہیں کہ بی بی نے مجھے کہہ کے بہجاتا کہ یہ بولنا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وہ جنت جو آخرت کے بعد ہے وہ تو آپ نے نہیں دیکھی یہ صرف سنا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں سکون ہے اگر آپ کے گھر میں ایک ایسی محبت ہے کہ جس کا صرف آپ نے اپنے پاپ دیکھا ہے یا جس کا آپ نے سوچا ہے اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے میں کہلے کہ وہ بھی ایک جنت ہے آپ کے اطراف میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پرسنیلیٹی دیفائن کی ہے آپ کی پرسنیلیٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ جانا چاہیں گے بالکل ضرور میں جب تک ایک چائے بھی پیلوں بالکل بالکل آپ چائے پیتے ہوئے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خود آگے بڑھ کے انٹرسٹ لیتے ہیں اور خود کرنا پسند کرتے ہیں وہ ایک مکمل انسان ہے بہت ہی محبت کرنے والے شوہر بہت پیار کرنے والے کیارنگ فادر انسان صاحب ایک پہتری شخصیت کے مالک ہیں جن میں بختگی اور ہر وہ چیز جو ایک انسان میں ہونے چاہیے وہ میں موجود ہے سار ورنی صاحب ایک ہماگی شخصیت ہے ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہے انسان ہی ہمدردی کے دلدہ ہیں کافی لوگوں سے پیار کرنے والے ہیں وہ سادھی جو ہے کوئی غرور تکبور نہیں کسی کو جھڑکنا نہیں ہمیں صبح جب ہم آفکس میں آتے ہیں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ کسی کو جھڑکنا نہیں ہے ہر ایک کی تکلیف کو آپ کو اپنی تکلیف سمجھ کے سورٹ کرنا ہے آپ کو ان کی سچائی ان کی جب پیشنیزم ہے جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو فل اپنا ہنڈر پیسنٹ اس کو دیتے ہیں اور یہ کہ اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر کمی نہیں رہنے دیتے لوگوں سے پیار کرنا شفقت کا برطاؤ کرنا اور ہر کسی کو اپنا سمجھنا ان کی جو سب سے بہترین نعادت لگی وہ سب کو لے کے چلنا سب کو ساتھ اپنی جو بھی ہو چاہے وہ ان کے مخالفی نہیں کیوں نہ ہو ان سے بھی اچھی طرح رشانہ اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا ایک فن جو ان میں ہیں وہ بہت بہترین میں نے نہیں محسوس کیا کہ انسار بھائی کو کسی بات پر غصہ آتا ہو غصہ ان کو جو آتا ہے بہت سی باتیں ہیں مینلی تو نائنساتی پر جہاں کہیں نائنساتی دیکھتے ہیں اس پر انہیں بہت غصہ آتا ہے ہر اس چیز سے غصہ آتا ہے جو انسانیت کے خلاف کام ہو میں نے ابھی تک انہیں یہ نہیں پایا کہ کسی ایسی چیز میں انہیں غصہ آئے سوائے جو illegal acts ہوتے ہیں انسار بھائی تنقید کو بڑے پوزیٹیو اس میں لیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر تنقید کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا کیا نظریہ ہو مگر بھائی کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی اپنا دل کہہ رہا ہوتا ہے سچ کی لڑائی ہے تو وہ سچ کی لیے کبھی پیچھے نہیں آتے تنقید کو میں سمجھتی ہوں اچھے انداز میں لیتے ہیں تنقید کو تعمیری انداز میں لیتے ہیں تاکہ اپنی اصلاہ کر سکیں اور دوسروں کی بھی اصلاہ کر سکیں تنقید تو ہمیشہ پروڈکٹیو کانٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے ان صورت میں اگر وہ ڈیگیٹیو بحث بائی بحث کے اگر ہو لیکن اگر تنقید سے کوئی مضبط پہلو نکل رہا ہے تو تب وہ بہتر اس کو سمجھتے ہیں میں نے یہ محفوظ کیا کہ انسار بھائی جو ہیں وہ جود سے جان چھوڑاتے ہیں میرے تو خیال ہے میرے ساتھ شاپنگ جانے سے جان چھوڑاتے ہیں یہ سب سے بڑی عادت ہے یہ کسی سے بھی جان نہیں چھوڑاتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں بس وہی انسائز اپنی جان چھوڑاتا ہے یہ کسی سے اپنی جان نہیں چھوڑاتا ہے میں نے ان میں اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جان چھوڑانے والی ہو اوکی جی ویری نائس آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک جانی معنی ہستی ہیں عوام کی کیا پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں میں عوام ہوں اور جب میں اپنے آپ کو پڑتا ہوں آپ ایک جانی معنی ہستی ہیں لیکن میں عوام میں سے ہوں چھکے اور میں اگر اس میں سے نکل گیا تو میں کہیں نہیں رہا میں چاہتا ہوں کہ میں عوام ہی رہوں اور اس عوام میں اپنے آپ کو تلاج کروں لیکن دوسرے لوگوں کا آپ کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے دیکھیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ انسار بڑھنی ایک انسانیت کا نام ہے انسانیت کے حوالے سے وہ کبھی ایک غلط کام نہیں کر سکتا اور میں خدا سے دعا گو رہتا ہوں دیکھئے انسان بشر ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی مجھ سے بھی دانستہ ہی زیادتیاں ہوتی ہوں گی پوشش میں نے کبھی نہیں کی کہ مجھ سے دانستہ جانتے بوجھتے نہ دانستگی میں تو ہو سکتی ہیں جانتے بوجھتے ہیں تو میں خلق ہے کہ مجھے جو عوام چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے مجھے جس طرح اکثر میسیجز آتے ہیں آپ یہ بن جائیے آپ وہ بن جائیے آپ یہ کر لیجئے آپ ہوتے تو یوں نہ ہوتا تبھی آپ نے کوئی پولٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے بارے میں نہیں سوچا دیکھئے پولٹیکل پارٹی تو جوائن کرنے کے بارے میں نہیں سوچا لیکن یہ وطن میری ماں ہے تو جب یہ وطن میری ماں ہے کیونکہ وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کر ہیں ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کے لیے پولٹیکل پارٹی کا جوائن کرنا ضروری نہیں ہے آپ سوچے وقت بھی کر سکتے ہیں نہیں پولٹیکل پارٹی میں تو نہیں کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہماریاں پولٹیکل پارٹی جو ہیں وہ سلیو ہیں ہماریاں وہ ملے ان کو معلوم ہے کہ ان کا لیڈر کتنا بڑا چور ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کا لیڈر کتنا بڑا کرپ ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کا لیڈر کیا کچھ غلازت کرتا ہے جی what i've been to say is کہ اگر آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو آپ سوشل وقت نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں without joining the party وہ میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں انسان برنی ٹرز جو ہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ ہیومن رائٹس کے ادارہ ہے اور اس ہی ہیومن رائٹس کے ادارے میں الحمدللہ آپ آج ایک ورڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ دنیا بھر سے نو لاکھ سے زائد قیدی رہا کرائیں بے گناہ قیدی جس میں سے کچھ قیدی ایسے ہیں جو سکسٹی جو سکسٹی فائی ویلز پاکستان بننے سے بھی پہلے سے کہتے کچھ ایسے ہیں جو جیلوں میں پیدا ہوئے ان کی ماں کو ریپ کیا گیا وہ جیلوں میں پیدا ہوئے اور پورٹی اور پورٹی فائی ویلز کے اوے میں ان کو انگلی پکڑا کریں کیونکہ ان کو سرک پروس کرنے نہیں آتی یہ تو ایک دن کا بچہ ہے پورٹی پورٹی فائی ویلز کا آدمی ایک دن کا بچہ ہے جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو آج پیدا ہوا ہے وہ تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ پولٹکس میں آئے ہاں پولٹکس میں آپ آتے ہیں پولٹکس میں آپ آتے ہیں اقتدار کے لئے پاور کے لئے اچھا انسار صاحب آپ کی پرسنیلٹی کے کچھ ایسپیکٹس میں رویل کریں گے اس شو کے ذریعے کیا اجازت ہے؟ بلکل اجازت نہیں میں آیا آپ کے پاس ہوں تو ہر اجازت کے ساتھ آئے ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے میں مصور لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک بریک میں آپ سے ملوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سیگمنٹ ہمارا میں مصور آپ مجھے بتائیں آپ کی ڈرائن کیسی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کی ڈرائن کیسی ہے although this is not a test of ڈرائن دیکھئے آپ کہیں نہ کہیں نا تیس تو ہوئی جاتا ہے یقین مانے دیں یہ بہیمانی ہوگی اگر آپ کہیں کہ تیس نہیں ہے آپ جب کوئی چیز بنائیں گے تو اگزام تو آپ کا ہو جائے گا تو اب آپ اگر مجھے تصویر بنوائیں گی تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا کیونکہ زندگی میں تصویر بنا ہی نہیں کبھی آج پہلی دفعہ why not on this show یہ لیجے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کاغذ پر آپ کو ایک مکمل انسان کی تصویر بنانی ہے وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن دھیان رہے کہ کوئی سٹک فگر یا کارٹون فگر نہ ہو اس میں تصویر ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس کی ایسی تصویر کیوں بنائی ہے دے دیجئے thank you انسارسہ بھی کون یہ ایک خیال ہے کہ ایک انسان جو ہے روح پڑھنے سے پہلے کیسا ہوتا ہے جب اس میں روح آتی ہے تو وہ انسان بنتا ہے اس سے پہلے تو یہ ان سوچوں میں ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں اور یہ ان سوچوں میں ہے کہ میں اس کی مقلوق کی کیسے خدمت کروں کہ مجھے رب مل جائے فیلنگ کیا اس کی فیلنگ اس کی ابھی ہے نہیں کیونکہ یہ دنیا میں بہت میکرو فریب دیکھ رہا ہے اور دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو تو اس کی فیلنگ ڈیولپ نہیں ہو پائیں یہ میں تک اس کی فیلنگ اس کی تو کیا یہ ایک بچہ ہے بڑا ہونے کی تیاری میں ہے پہلی بات ہی بہت پوزیٹیف میرے پاس آئیے کہ آپ بہت زیادہ ساتیسفائید ہیں اپنے پریزنٹ سے الحمدللہ اور بہت خوش ہے الحمدللہ موردن ہیپی اپنے پریزنٹ سے تھوڑے سے ریجید ہیں کیسے یہ تو آپ بتائیں گے یہ تو آپ بتائیں گے آپ نے اگر کیا ہے تو آپ بتائیں کیسے میں آپ سے فرس ٹائم مل رہی ہوں ٹھیک ہے اس بات کا اندازہ آپ کی وائف اور آپ کی بچوں کو پھر ان سے پوچھ لیجئے گا ان سے پوچھنا پڑے گا کنفیوز نہیں کبھی کسی بات کو لے کر کبھی بھی نہیں کنفیوزن کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کنفیوز کیوں ہوگا آدمی اس کا بھروسہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ کنفیوز نہ ہونے دے کنفیوز ہو گیا تو ختم ہو گیا آپ نکل پڑے ہیں آپ جب نکل پڑے تو راستہ خود با خود بنتا چلا جاتا ہے صحیح اگر آپ نے سوچا میرا اور میری بیوی کا اگر دھگڑا ہوتا ہے کتھی وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ تم پلاننگ نہیں کرتے اور واقعی میں پلاننگ نہیں کرتے نہیں کرتے کبھی نہیں کی زندگی میں اور دنیا کے وہ بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو 2005 میں انٹرنیشنل ہیرو ڈیکلیئر کرنا پڑا ستارے امتیاز آسل کیا الال امتیاز آسل کیا دنیا بھر سے چار سو سے زائد اواد آسل کیا ماشنا کیونکہ آپ آپ کبھی دیکھیں کبھی زندگی میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ آزمالیجئے کبھی آپ صبح نکلیئے پوری پلاننگ کر کے آج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے گاڑ اتقرائی کہ ایک کام بھی نہیں ہوا کہیں اور نکل گئی ایک کام بھی نہیں ہوا اور کبھی آپ ایسی نکل جائیے اور آسل میں چال لوگ ملیں گے آپ کو ارے آپ کے وہ پانچ سو روپے پڑے ہوئے تھے ارے آپ کے وہ ہزار روپے پڑتے ہیں اور آپ کہیں گے اس کے لئے تو میں نکل ہی نہیں تھی تو جو چیز میرے اختیار میں ہی نہیں ہے مجھے اپنی اگلی سانسوں کا نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ کتنی در میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں مجھے اپنے جسم کا ہی پروسہ نہیں مجھے معلوم ہی نہیں اگلی لما ہے کیا تو اس پر کیا پلاننگ کریں تو آپ انپلانڈ لائف گزار میری انپلانڈ لائف کہہ سکتی آپ لیکن پلانر جو ہے میرا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کی پلاننگ سے بہت مشکور ہوں کہ پروردگارِ عالم میں تیرا احسان نہیں اٹھا اسے فیزیکل کمپنین ابھی تک تو کوئی نہیں ہے کوئی تکلیف کہیں ابھی تک تو نہیں ہے سر میں درد میں کہا لے کہ ماشاءاللہ میں دادا بن گیا ہوں لیکن ابھی بھی رشتے آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سر میں درد کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ کام میں ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں انسیکیور ہیں جب رب پہ اتا یقین ہے تو انسیکیور کیسے ہو سکتا ہے کبھی ٹھیک ہے آپ 110% صحیح بات کر رہے ہیں میں انسیکیورٹی ہم لے سکتے ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے شہر کے تب بھی ہم انسیکیور کیل کر سکتے ہیں ضروری نہیں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ان کے بارے میں سوچیں تو ہم انسیکیور ہو سکتے ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اور بچے جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچوں کو ایک شکایت ہوتی ہے پپا ہم بڑے ہو گئے ہیں آپ تو ایسی کرتے ہیں کہاں پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں سب ٹھیک ہے بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے میں گھر سے نکلی تمہارے کان میں کووہ کے آیا اور تمہارے پون آنے شروع بات وہ محبت کی ہے بات وہ عشق کی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو خالی انہی کہنے لیے نہیں بیوی بچوں کے لیے نہیں جن سے بھی میں وابستہ ہوں میرے پاس کلائنٹ آتا ہے جب تک گھر نہ پوچ جائے تو میں اسے دو تین دفعہ پوچھتا ہوں حالات ہے سنگ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے خودتشی حرام ہے موت سے کبھی نہیں کر رہا موت تو آنی ہے برہت ہے لوگ تو زندگی دے دیتے ہیں بم باندھ کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں میں لیے تو بڑا فخر ہوگا کہ میں انسانوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے اگر مر جاؤں اس سے بڑا فخر تو میرے خیال ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا عزاز کوئی ہو بھی نہیں سکتا چلے جی اب ہم آپ کی پرسنالیٹی کو مزید اور انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ اور ایسپیکس جانیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے تسویر کہانی ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور بریک کے بعد ہمارا جس سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے ادھورے جملے میں آپ کو دوں گی کچھ ادھورے جملے جنہیں آپ نے مکمل کرنا ہے لیکن آپ کے پاس سپلٹ سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہے جتنا اقزام تو میں نے کبھی بھی نہیں دیا جتنا اقزام آج آپ نے ایک گھنٹے میں لے لیا ہے اس لئے کوشش کروں گا جو پہلی تھوٹ جو پہلا خیال آپ کے ذہن میں آئے ہیں آپ نے اسے بیان کرنا فوراں سے مجھے پسند ہے بیوی بچوں کے ساتھ مجھے جاننا ہے کہ گھر میں بیوی اور بچے جنت میں پشمان ہوں کہ میں ان کے لئے وہ سب کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے سوتے ہوئے سوتے ہوئے سے پیک خیال آتا ہے کہ صبح ہوگی یا نہیں سیاست لڑکے لڑکیوں میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ہونا لازم ہے بہترین ہے کہ ہم سب بہترین انسان بچتے ہیں مجھے کیا تنگ کرتا ہے مجھے میرے خیالات تنگ کرتا ہیں لوگ بہت پیارے ہیں شاید ہم ان کی توقعات پر پورے نہیں ہوتا پاتے والدہ والدہ تو خدا کا روپ ہے جنت ہے میں محسوس کرتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو شادی کی وہ بہترین لمحہ تھا اور مجھے بار بار موقع ملا تو میں اس لمحے کو ضرور حاصل کرتا رہوں گا میرا سب سے بڑا خوف میرا سب سے بڑا خوف بیوی کی ناراضگی ہے سکول میں سکول میں شرارتی تھا روز پٹتا تھا مجھ سے نہیں ہوتا مجھ سے نہیں ہوتا ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہے افو نا تو ہی نہیں کھیل کھیل کھیلتا تھا اب انسانیت کی خدمت کو انجوائے کرتا الیکشنز دو ہزار تیرہ فراڈ جب میں بچہ تھا تو میں بچہ تھا دوسرے لوگ دوسرے لوگ دوسرے لوگ میں بھی ہوں مجھے جھیلنا پڑتا ہے مجھے کبھی کبھی جھیلنا پڑتا ہے اُس سچ کو جس کو میں چھپا نہیں پاتا مجھے شکست ہوئی کبھی نہیں پڑھنا پڑھنا اچھا نہیں لگتا مجبوراً پڑھا میرا ذہن میرا ذہن الحمدللہ پاک صاف ہے مستقبل مستقبل بڑا تابناک ہے مجھے ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے ان انسانوں کی جو انسانوں کو انسانوں کے اندر خدا کو تلاش کرتا نیوز چینلز نیوز چینلز دھماکے بربادیاں تباہی گھر خراب کرنا بس بس شادی ایک ہی کرنا میں اپنے بہترین رد عمل کا اظہار کرتا ہوں جب 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 موقع میں کبھی 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 میرے دل میں خیال آتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوں مجھے نفرت ہے مجھے نفرت ہے جھوٹ سے ٹیررزم 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 ایک ایسا عمل ہے جو انسان نہیں کرسا یہ جگہ یہ جگہ بہت پیاری ہے لیکن اگر آپ نہ ہوتی ہیں تینکیو سو مچ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے کو سمجھے نہیں پاتے میری خواہش ہے میری خواہش یہ ہے کہ دنیا سے بھوک و افلاس ختم ہو جائے اور دنیا ایک خوشحال خاندان بن جائے میرے والد میرے والد میرے لیے وہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتے ٹالبان ٹالبان دہشتگرد ہیں میں پوشیدہ طور پر میں بظاہر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی ایک انسان ہوں میں 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 ہوں میری سب سے بڑی پریشانی ہے میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کیوں انہیں سمجھنا کیا ہے زیادہ در خواتین میں اس کا جواب میں نے دونا مجھے گھر جانا ہے چھنے جی یہ تو تھے دھورے جملے جنہیں آپ نے مکمل کیا آلدھو آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا وہ مشکل سوال جی چھنے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں لینا ہے بریک اور اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے پوری ان کی پرسنیلٹی ایوالیویشن کے ساتھ دیکھا بریک اور بریک کے بعد ہم آگئے ہیں تسویر کہانی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ تسویریں ان کی آپ نے گرامائی کہانی بنانی ہے کہانی کا فارس پریزنٹ اور فیوچر بنانا بروری ہے آپ کو کہانی کو انجام بھی دینا ہے اس تسویر میں کچھ کردار آپ کو نظر آئیں گے وہ کردار کیا سوچ رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کیا آپ تیار ہیں؟ بلکھو آپ کی پہلی پچھر ایک چیز ایک شخص ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں رما ہے اور جس انداز میں وہ رما ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل پا لے گا اوکے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جو اس کی چڑھان ہے وہ تو اس کے عزائم بتا رہی ہے اور اس کے عزائم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی انداز میں چلتا رہا بڑھتا رہا تو ایک دن منزل اس کے قدموں کو ضرور چون لے گا جانے ٹھیک ہے تینکیو ایک شخص اس کے ساتھ اس کی بیوی دو بچے بیوی بہت خوش ہے اسے ایک اچھا شوہر ملا اس کے بچے بھی ہیں اور شوہر پریشان ہے کہ میں ان بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں اپنی بیوی کی اس مسکراہت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شخص پریشان ہے یہ شخص سوچوں میں گم ہے اور وہ سوچیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید جس مقصد کے لیے میں نے شادی کی تھی وہ بیوی میری خوش ہے میرے ساتھ ہیپی ہے اور آج میرے دو بچے بھی ہیں شاید وہ کسی کہیں کھویا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اوپر والا اتنا رحم بھی کرتا ہے اتنا کرم بھی کرتا ہے اتنا مہربان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیوی کی مسکراہت ہی بتا رہی ہے کہ ان کو جو منزل چاہیے تھی یہ وہ منزل پا چکے ہیں کتنی کہانیاں ہیں بیسے دیکھیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو روحیں دونوں روحیں اپنی اپنی روح کی تلاش میں سرگردہ ہیں خاتون بیچاری آگے نکل گئی اور مرک کی جو روح ہے وہ بیچارہ اس کی تلاش میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ شاید وہ کہیں روپ کے پلٹ کے دیکھے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے ہی انتظار میں اوپر آئی ہوں اور اس کے گلے لگ جائے گی آکے اور محبت اپنے انجام کو پہنچ جائے گی مر اپنا یہ کار ہے شکریہ انسار صاحب اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی کچھ سائیکلوجیکل نیڈز کے بارے میں ہر انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں سائیکلوجیکل لیول پہ آپ کی نیڈ ہے اچیفمنٹ کی انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ اچیف کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی آپ بہت کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں دنیا بہت بڑے گی انٹیمیسی کی نیڈ ہے آپ کی لائف میں آپ بہت خوش ہیں اپنی مارٹل لائف میں لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ مور اور دیاتا محبت ہی ایسی ہے جتنی ہو کم ہوتی ہے اچھے دوسروں سے بہت ہائے ایکسپیکٹیشن اسپیشلی جو لوگ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اس کی وجہ ہے نا کیونکہ آپ اتنا چاہتے ہیں تو جب آپ چاہتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تو آپ کو ہلکا پھلکا بیوی اتنا ہی کہتے کہ نہیں کہتی میں اپنے بیوی کی بات آپ کی اچاری میں گھر نہ جاؤ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے میں کسی کی بات کریں آپ کی بات کر لیتے آپ کی بات کر لیتے بس ان یہ کہ آپ کے شہر آئیں تو شادی کو کئی سو سال ہو گئے ہوں کئی سو سال ہو گئے ہوں کئی سو سالوں میں انہوں نے اتنے ہی سو سال آپ کو کہا ہوں ای لب یو کسی سو سال میں آپ بھی تو کہہ دو کہ ای لب یو تو اچھا لگتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مجھے بات نہ کریں آپ مجھے گھر جانا ہے کہ میں آپ اپنے تک ہی رکھتے اس کو چلے جو آپ کیوز دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں سمجھ رہی آپ اہی ہے وہ ٹھیک ہے کونپلکٹس جو ہیں آپ کی لائف میں اس ٹھیک ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے نا اگر میں جب اس ٹھین لیڈر تھا اور میرے والد نراز ہوتے تھے یا کبھی پیسے نہیں دیتے تھے تو میری راہ میں وہ داڑی کا کرایہ وہ وہاں پہنچنا منزل پہ کبھی خیل نہیں ہوا میں ٹاور سے ہرپورٹ تک پیدل چلا گیا اس زمانے میں یہ چیزیں دیکھیں یہ چیزیں بڑی میں مانے سے اور یہ ابھی بھی ہیں یہ ابھی ہیں ابھی ہیں میں ابھی میں ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا مجھے وہ لگا ہوا بے ہوشی کا میں ہوش میں آیا ہوش میں آنے کے فوری بعد میں آکے گاڑی میں بیٹھا اور جا کے آپس میں اپنے سیٹ پہنے آپ کی بیتی ہیں خراب ہی ہیں ہوئی چکر آرہے تھا لیکن کام بہت ضروری تھا کام بہت ضروری تھا بیوی کی ڈاٹ بھی کھائی یعنی اسی دوران یعنی ایک دوا اور دوسری دوا تو دو دوائیں مل کے کیا حال ہوا ہوگا لیکن مجھے کام تھا مجھے کام کرنا تھا وہ ضروری لیٹرز جانے تھے میں نے کیا اور الحمدللہ ٹھیک ہوں گے میں کام نہ ہو تو بیمار ہو جاتا میں اگر میں کام نہیں کر رہا اور مجھے آپ سلا دیں کہ آپ سو جاؤ تو میں سوتے چوت کے بیٹھ جاؤں گا صحیح آئیسولیشن ہے لائف میں سیڈنیس ہے اکیلا پہن محسوس کرتے ہیں کیونکہ دوسروں سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہیں لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ زندگی میں آپ جب بھی کچھ کریں کسی کے لیے نہ کریں اللہ کے لیے کریں کیونکہ ان ریٹرن جو آپ کو ملتا ہے وہ بہت برا ملتا ہے میں تھرٹی ٹوئیئرز کا تجربہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کسی کے لیے جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس کا کام ہو جاتا ہے وہ ان ریٹرن آپ کو ہمیشہ غلط کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف دے گا اور جو مجھے ان ریٹرن تکلیف نہیں دیتے تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کس چیز کے بننے میں انہوں نے اب تک مجھے کوئی ہرٹ نہیں کیا انہوں نے اب تک میرے اخلاب کوئی بات نہیں کی تو اب کیا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو پر بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں بندوں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھنے کیا تو جب اللہ کے لیے کرتے ہو تو چھوڑا آگے پڑا آگے پڑا منزل ہو رہے آگے پڑا تو آپ نے سیکھا پہلے آپ چاہتے تھے پہلے ایکسپیکٹیشن بہت ہائیں تھی لیکن سلولی ان براجلی آپ نے ہاں ہاں لیکن شروع میں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے چاہی دی میں کہوں شکریہ آپ کا بہت شکریہ چاہی بہت مجھے کیے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے چاہی دی میں نے کافی پوری پی لی اور کافی پینے کے بعد میں نے کہا ہوں بی بی یہ تو بڑی کھنڈی سی کیا آپ نے دے دیا تھا مجھے تو آپ ہٹ ہوگی کہ یار میں جا کے کافی بنا کر لائی برنی صاحب کو کافی پلائی میں نے وہ کہہ رہے کہ یہ بہت بری بنی ہوگا تو اب یہ ہے کہ آپ نے ایک پیاسے کو پانی پلایا وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا جب اللہ کے لیے کیا تو پھر آپ پھول ملد ہے برنی صاحب جو بولتے رہے یہ تو اللہ کے لیے ہے اللہ راضی ہو گیا شکری الحمدللہ لائف میں جب بھی ثریٹننگ پوزیشن آتی ہے تو فانٹیسی کا سہارا لیتے ہیں تو فانٹیسی کا سہارا لیتے ہیں ایت پرسنل لیول کوئی جھگڑا ہو جائے لائف میں کسی سے چھیک ہے یا کوئی بھی مشکل آن پڑے تو خیالوں میں چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا یوں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا جو نا ہم سب کے نا ہم سب کے ڈیفنسیز ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہمیں شلٹر چاہیے ہوتا ہے اس میں جانیں گے میں اصل میں ایک زمانہ تھا میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کوئی گھنڈا جا رہا ہے بلد مارش آ رہا ہے ناکھ پہ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بیٹھنے دی کوئی ایک زمانہ تھا اب اکر کوئی برا بلا بھی کہہ دیتا ہے میں اس پر آگے ٹال دیتا ہوں بلکہ اب میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیا ڈرنے لگے ہو تمہیں کیا میں کہتا ہوں کہ یہاں چند دن کی زندگی ہے Are you a dreamer? یہی پوشنا تھا فاب تو انسان کی منزل ہی فاب ہے یہی پوشنا تھا that's it تو آپ تو انسان کو انسان بناتے ہیں انسار صاحب کیسا فیل کریں رکھالے کہ اگر ایک کافی اور مل جائے گی تو اچھا فیل کروں گا بلکہ ہم آپ کو پلاتے ہیں کافی خیر بہت اچھا فیل کروں گا ٹھیک ہے جی آپ سب کو لینا ہے یہاں پر بریک اور ہم آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے پاس